گروپ کیپٹن سسل چودری بہادری اور جرت کا دوسرا نام سسل چودری پاک فضائیہ کے مشہور ہواباز تھے جنہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بہادری کا مظہرہ کیا انہیں بہادری پر ستارہ جرت سے نوازا گیا ملازمت کے بعد آپ شعبہ تعلیم سے وبستہ رہے سسل چودری نے 1965 کی جنگ میں کئی اہم لڑائیوں میں حصہ لیا اور تین ہندوستان جہازوں کو بھی مار گرائیا ایک بار ہندوستانی فضائی حدود میں لڑی جانے والی لڑائی میں سسل چودری کے تیارے کا اندھن کم تھا سرگودہ ائر بیس پر واپسی نہ ممکن تھی جہاز کو محفوظ علاقے میں لے جا کر پیراشیوٹ کے ذریعے بیل آؤٹ کیا جا سکتا تھا لیکن ہر جہاز پاکستان کے لیے قیمتی تھا حاضر دماغ سسل نے بہت دلے رانا فیصلہ کیا انہوں نے بھاری اندھن کی مدد سے تیارے کو بہت انچائی تک پہنچایا اور پھر اسے سرگودہ کے لیے نیچے لے گئے اس سے پہلے کسی پاکستانی ہواباز نے لڑا کا تیارہ نہیں چڑھایا تھا سسل چودری کو اس جنگ میں ان کی بہادری کے اطراف میں ستارہ جرت سے نوازا گیا 1971 میں سسل چودری جنگ کے لیے سرگودہ ائر بیس پر تائینات تھے بھارتی حدود میں ایک مشن کے دوران سسل چودری کے جہاز میں آگ لگ گئی سسل نے پیراشوٹ کی مدد سے چھلانگ لگائی اور پاک بھارت سرحد پر ایک بھارودی سرنگ کے میدان میں اترے انہیں پاکستانی مورجوں تک پہنچنے کے لیے تین سو گھرز کا فاصلہ تیہ کرنا پڑا یہ کسی مورجے سے کم نہیں تھا کہ وہ اس علاقے میں زندہ نکلے پاکستانی فوجیوں نے انہیں ہسپتال پہنچایا کیونکہ ان کی چار پسلیاں ٹوٹ گئی تھی ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کا حکم دیا لیکن وہ اپنے بھائی کی مدد سے رات کے اندھیرے میں ہسپتال سے فرار ہو کر اپنے بیس پر پہنچ گئے ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود سیسل چودری نے چودہ فضائی لڑائیوں میں حصہ لیا اس بار بھی انہیں ستارے بسالت دیا گیا جنگ کے بعد انیس سو نواسی تک سیسل چودری مختلف علاقوں میں تائنات رہے انہوں نے پاک فضائیہ کے عالی ترین فضائی بیڑے کی سربراہ ہی بھی کی وہ کمبیٹ کمانڈر سکول کے سربراہ بھی تھے انیس سو اٹھر کے آخر میں سیسل چودری کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے میں ملٹری اتاشی کے طور پر بھیجا گیا ستمبر انیس سو انواسی میں سیسل چودری ڈیپیوٹیشن پر عراق گئے اور عراقی پائلٹوں کو تربیت دینا شروع کی ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں عراق کے عالی ترین شہری ازاز سے نوازا گیا انیس سو کیاسی میں اپنی مدت ملازمت کے خطام پر عراقی صدر صدام حسین نے حکومت پاکستان سے سیسل چودری کی قیام میں توسیح کی درخواست کی اسی طرح انیس سو بیاسی میں وہ واپس آ گئے انہیں عراقی فضائیہ میں بطور مشیر مستقل ملازمت کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تین اپریل دوہزار بارہ کو پھیپنوں کے کینسر کے بائیس ستر سال کی عمر میں سیسل چودری انتقال کر گئے موسیقی